یا رسول اللہ سقی علیہ السلام رندہ باب مردہ باب بیش شمال اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین یکا محبود و یکا نستائیں ادن سرات المستقیمان سرات والذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورزاق عالی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد وہاں نرستے ہیں یا علیہ محمد اگر سرات اگر سرات تکبیر اور خالی پی کو باندی ترتیب انہی چاہیے دیئے باوک دنوں بولو باو تو صحیح طریقے للی یا جا خالی پی خلاپورو کرو یا دے بارو بے اے اے روڑتے کھلو مہربانی کرو یہاں سے پاسے ہو جائے ہو جائے ہو یا مجلس ہسیں نہیں چاہو اللہ جائے ہو رہے ہیں یہاں سے پاسے ہو جائے ہو یا مجلس حسین نہیں چاہو میرے مولا دا ذکر ہے کوئی طورا آم جا نیم بندہ جو میں مرض ہی ٹوکتا رہا ہے سلوات بولا نوازنا سارے بڑھو جتنے بیٹھیں نعر تقبیر اللہ اکبر نعر رشالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی اللہ علیہ السلام نعر سلوات اللہم صلی اللہ محمد و عالم ہم اللہ کے نات وعدائی سے مقدسا مقامتے نیک ارادے نالتورا یا قبول فرمائے بانیاں نے مجلس سد بیٹے اللہ دی محنت خرچ خراجات سارے ذاکرانہ پڑھے ہمیں حقیب دینا وکری ملو قبول فرمائے جنہاں دے سالے سباب دی مجلسے شویب مولا اس نے قرورت قرورت جنہت اللہ فردہ اس نے مقام نصیفا اس دے زوہے بکتا اور اس دے والد مرہوم حجی شہ مرہوم مولا کرورت قرورت جنہت اللہ فردہ اس نے مقام نصیفا ازارے شہر سال تو بعد محنت ہوں دیئے اس وقت میں اپنے بھائی دے سالے سواب اور والد مرہوم دے سالے سواب دی مجلس کراؤں یعنی لنگر پانے مومنین زاکرین اس دورے جو بہت بڑا آوک ہے آج ہیک بندی دی روٹی آوکی ہے گوھر ہے میرے لے پاس ہے تے اتنی امام نو لنگر کھوانا کوئی سوکھا نہیں ہے اس دے ہمت مولا اس دے زندگی دراز فرماوے مولا اس دے زیادہ رزق عطا فرماوے تماما منین ترہ مولا قبول فرماوے یہ مجلس عام مجلس نہیں یہ مجلس درس حضرت امام حسین علیہ السلام وہ اور ہے مجلس درس حضرت امام حسین علیہ السلام اس مجلس سے چاہ کے درس مل دے یہ لائیو شلدی پہ یہ پوری دنیا بیکھ رہی ہے پوری دنیا تے چل رہی ہے پڑھنا نماز دا رونا عضرت امام حسین علیہ السلام میرے سنش برا تصریف فرماو نماز مومن تے واجب ہے اور مومن پڑھنی چاہی دیئے نماز معاف نہیں ہو سکتی یہ بندہ سے ایمان نہیں میرے مولا عضرت امام حسین علیہ السلام نماز نو مندہ ہے او نماز نو چھوڑے سی جیش بندے نو عضرت امام حسین علیہ السلام دے اوکھے ویلے دی نماز یاد دے بھئی اجاز تاریخ حچ مل دا ہے ایلیدی ایلیدی نے بغیر پلہان اٹھتے سواد تے چادری کوئن آئی پھر بھی ایلیدی دی نماز نہیں چھوڑی نماز ایلیدی دی نے پڑھئیے تو اس وجہ تو بھائی جان پڑھنا نماز دا رونا عضرت امام حسین علیہ السلام دا جسے وضو نالتے نماز پڑھئیے اسے وضو نال ذکر شبیر اچھ بیٹھ پھر زندگی دا مزا چاہے اور ہے سدھے گھرے سدھے وطنے کوئی منت نہیں ہے بھئی اسے مہمانہ دے بعد میری اکھ تیرے تھے بھئی مہمانہ دے بعد پڑھئیے اگلتے غور کرے بھائی یونس بھئی مہمانہ دے بعد پڑھئیے میں عرض پہ کرنا کے اس ذکرے چھے نماز دا سبق مل دے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکرے چاہے بیٹھے ہو ذاکرین وزام وعلم اکرام بار بار پڑھ دیں تیرہ ضربہ نال کمینے کٹھے حالت سر سیدھے چاہیے غور ہے بشیر حضرت امام حسین علیہ السلام تا سجد ہی چاہیے سانو بھی تبلیغ بھی کرنی چاہیے تے پڑھنی بھی چاہیے یہ بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مند ہے اس نے نماز ماف کوئی نہیں غور ہے بھائی نبی شاک نبولے آئے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سادہ بھتنے سادہ گھارے اس سادہ بیٹھے سانو خوشی ہوئیے کہ سادہ بچیاں نے اپنے مرحومتے سال سوا پستے ذکر کرائے یہ تمام ذکر یعنی قرآن پڑھیندہ پہ سلوات پڑھیندہ پہ یہ نعرے لگ دے پہ یہ جتنا سواب ہے انہ دے روح نو پہنچنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ بچیاں دی زندگی دراز فرماؤے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ میرا ختم ہیک گل سوڑ لہا ہوتے اس دے بعد میں قصیدہ پڑھنا غور ہے بھائی خطبہ میرا حدی من شیطان اور استنید واقعی آیا ہے نا نا دل من شیطان رہے بڑی آوکھے جے تساں آرہا مرند پہ آری ہیک گاہل دی میں پوستان اور بھائی مریض شیطان رہے بھائی مریض شیطان رہے اکھڑا چاہ بنا دے اگو سمانی اکھڑا سختی پوی ہور تلتو بیتیاں میں آ اتھے بولیسن راہچ بولیسن بھاج جوئے فلانے نو سنئیے ایتھے آکے میں نو پتہ نہیں زیپ تو انہوں کیوں لاغوائن دیئے بے راہ ایتھا بڑا بولین دے ایتھو یہ لویسو وانڈ کرے زو فلانا این پاڑ گیا فلانا وانڈ وٹین دا گیا فلانے بڑیاں سوراں پڑیاں اتھے بولین دے اگل سنو جائیں تو علی کبر چاہنے ہو دے زکریج بیٹھئے ہونا کا تو علی مرضی ہے میں تلی مینہ تو نہیں کرنی تو میں در وی ایک تہوچھا بول جی میں دل لاکھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری بولو زکر حسنہ اینے چی اے جہندے صدقے پہ کھاندے ہو وہ دا نام محمد مصطفیٰ ہے جہندے صدقے رزق پہ کھانا ہے وہ دا نام سونا مٹھا مدنی ہے مدینے دی ریاست اچھ مدینے نو ریاست بنا کے سونا مٹھا مدنی اٹھارہ ہزار عالمین تے رسول حکومت پہ اکردائے گوھر ہے میرا لپاسے بھائی پاک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھارہ ہزار عالمین تے سونا رسول حکومت پہ اکردائے ایک عربت نہیں اٹھارہ ہزار بسم اللہ او میرے مولا دے زاکر اٹھارہ ہزار عالمین تے یمان دی بھائی جان یمان دی بھائی مرید یمان دی سرحد دے قریب ہیک نگری ہے ریاست ہے جنو زنجو بار بیا دن حبش بیا دن جیڑے پڑھ لکھے سٹوڈنٹ کالج دے بیٹھے ہو سوڈان بیا دن اتھو بیا بیا دن گوھر ہے میرا لپاس ہے آج کالوں نے سوڈان بیا دن اتھو بیا بیا دن اٹھو دا بادشاہ نا اشکابوس کالا بادشاہ حکومت پیا کر دے تقدیر آگئی ہی کس دی بیٹی آئی جیندے نا ہائی مہمونہ غور ہے میرا لپاس ہے آگر توری مرضی ہے مینہ تالے پاس ہے بھاو جیڑے چونڈے بیٹے تانو جیندہ رہی گھوٹی بیٹھا جیڑے پیچھو بیٹھ رہی ہو خیری میری کھا دائیں اے میں بیت دا پیام ہوں توکور بڑا کھا دائیں انہوں نے دیکھ رہے ہزینہ چی بولو غور ہے میرا لپاس ہے بھائی اللہ تو انہوں نے سلامت رکھے ادھر نہ آئے اشکابوس اس ریاست دا کلہ بادشاہ بیٹی دنائے مہمونہ تکلیف ہوئی انتقال ہو گیا تخت کلہ رہ گیا وزیر امیر مشیر رال کے بیٹھے ہیک بہنوں بھائی انہیں سادین اے تخت کلہ بادشاہ دنیا تو ٹور گیا ہے کوئی بادشاہ بیٹھاوئی ایک چکچی داڑی اللہ بڑڑا اٹھی کھلا اور سا کیا خبردار اپنے اسطن بھول گئے ہو اپنے وقار بھول گئے ہو تو انہوں نہیں پتا وہ ساڑے بادشاہ دے ہکہ دیئے جہیں دے نام مہمونہ ہے حیادی ملکہ ہے او بیٹھئے پردیچ آؤ دروازے تے وینے آئے او دی منت کرینے آئے اپنے پیودہ تخت تو آپ سا ملے سہکہ جو دی یہ غور ہے نا میرے لے پاس یار اللہ سلامت رکھنے اللہ سلامت رکھنے غور ہے اللہ کی تعایت رہا لگے نا باقی ہے ویڈیو دے پیچھو رہا ہے بھول جیڑا پائی ساتھ چور بیٹھو اچھا تو روپہ جی دروازے تے آئے سلام علیکل سلام حیادی ملکہ پردیچ بیٹھی ہوئی ہاتھ بن کیا دن بی بی اصلا تیرے دروازے تے آئے ہیں اللہ دی تقدیر بابا تیرے ٹور گئے اللہ دا حکم سادہ دن لائی آو تخت باؤ بی بی ڈٹھائے پردے دے اندروں چٹنیاں داڑیاں لے اپنے پیو دے وزیر دے مشیر گلڑے بندے ویخت بی بی ٹور پئی چوب کر کے آکے تے تخت بے رہی یہ غور ہے میرے لے پاس چوب کر کے آکے تخت بے گئی ترہ چار دن گدرن دے بعد بی بی چوب پے جائے مشرہ دیتا او دیکھو لوا کیا دن بی بی تو پوچھ سادہ کوئی کوئی غلطی ہوئی ہے تا مافی دے وے او چٹی داڑی علا برڑا اچھی کھلا اور ساکھا بی بی کوئی غلطی ہوئی ہے بھائی جاز کوئی غلطی ہوئی ہے تا مافی چا دے سادہوں تے حکم چلاو ہاتکی ملانا سا سادہوں تے حکم چلاو ہوا اللہ تو انہوں منزل دیتی ہے اللہ تو انہوں بات شائی دیتی ہے تو سادہ بات شہزادی ہو گئی ہے بی بی سارہ اچھا کر کے یادئی ہے خوشیاں او منہوے جائیں کوئی منزل ملنی ہوئے غلط ہے میرے لفاثر بھائی اللہ تو انسلامت رکے خوشیاں او منہوے تے اپنا قیدی ریاہ او کرے جائیں کوئی خوشی ملنی ہوئے انہوں کے بی بی اس تو وڈی خوشی ہو اور کیڑی ہے کہ توں ایک تخت بے گئی ہے سادہ بات شہزادی ہے تیتینو منزل اس تو کھڑی کیڑی ملنی ہے بی بی آ دیئے اے منزل تو آ دی میری منزل ہو رہے گوھر ہے بھائی تجھے ہائے لاری اے منزل تو آ دیئے اے شوچ تو آ دیئے میری منزل قید ہو رہے ہاتھ پان کے دن بی بیو منزل کیڑی بی بی آ دیئے میرا دل لادائے میں فرشت بائے کے آرشا لیتے ہو گمرانی کران آہا شعبات 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں 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 فرشتے بھائے کے عرشالیاں تے حکمرانی کروں ایک دا دن بی بی جتے حکمرانی کرنی ہوئے اتھرانا پوندائے کیا تُساں عرشتے ویسو اللہ واسطے وطند بنا کے مرے آئے نہیں گل سمجھے آئے کیا تُساں عرشتے ویسو تُساں جو عرشالیاں تے حکومت کرنا چاہتے ہو کیا تُساں عرشتے ویسو بی بی حیال سر جکر کار کیا دیئے مینو عرشتے ونیانڈی لوڑ کوئی نہیں ہیک دروازہ او لبے جتے عرشی جھک دے رٹھے نا ہاں تُجھے حیدری نہیں 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 ہے ٹنڈے ہاتھ نہیں چاہی دے پوری طاقت لاکے حیدری این بھائی کے سنو این نہیں اوستا تھوڑے جیاس لورے لگی تو لگر لگر لگو آکس جتے علیہ ولی اللہ اوستا کے میں دروازہ او لبے ہے بھائی جان جتے عرشی جھک دے رٹھے بی بی پہنچائیے بی بی آدھے پہنچاوڑا نہیں جائے منزل لبنیوں وے او کلیاں ویندہ ہے جلوس لائے کے نہیں ویندہ آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا گل سمجھ نہیں پاک نبی دی رحمت سننی اے جو رحمت یہ کہ رحمت تلالہ عالمین کے ڈائے غور اے آپ لے پاسے بی بی ناکا تیار کی تا ہیک بھڑیرس ساعتہ جو جو موہارنپی معایندہ پہ ہیں ایڈو ناکا ٹور پہ آ یمن آلے رستے آلے پاسوں اے میمونہ داخل ہوئیے نبی مسجد نبوچ بیٹھا صحابہ بیٹھے اندید مسجد دروازے تھے انہیں میمونہ دا اوٹھ آجا مسجد دروازے تھے بھائی زفر بندہ ودا نبی تم اسلح چھٹا نبی میمونہ دے کول آکے سیرت حط راکے فرمیدے نہ آگئی یہ میری دھی صدقے صدقے ہاں تجھے گوھرے 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 انجھے ٹھوکورنا انجھے ٹھوکورنا حضم کرو پھر جبولو میرے نال آگئی ہے میری دھی میمونہ دیے پہلا عزاز مل گیا جو اللہ دے نبی نے میں دھی ساتھ لے میمونہ دیے اگے نبی پیچھے میں میمونہ سوچیں دی میں دیے کہ نبی اپنے گھر لائے ویسی نبی پیچھے موڑ کھلو تے میمونہ دے پاس دیکھے میں دیں میری دھی تیرہ خیال ہو سی بھئے میں محمد گھر ویسی میرے کھردہ محول تینوں ہو سکتا پسند نہ ہوئے میں تینوں اتھے لئے جتے تیری منزل ہے گوھر کرے گوھر کرے گوھر کرے گوھر کرے میں کسیدے دے قریب آگیا کسیدے دے ہو سکتا ہے میں کسیدے چھوڑ دے میں اتھے تینوں لے جانے جتے تیری منزل بھائی جان گلز سمجھ نہیں ہے اگے میمونہ درواز دیتے آئیے ہنو دائی ریویت کرے ہیں تو آج ہوا میں پہلا با با دچ ہے دیکھتے دید بیو اہتے بیو دید آکے پہلے قرآن پڑھ اے واتجازت میں آئے گل سمجھ نہیں یا گل سمجھ نہیں گل سمجھ نہیں ذہرہ درواز نبی آئے پہلے قرآن پڑھ اے واتجازت منگی نبی داخل ہو گیا تے اے میمون آ دیئے میں جی میں بابا جی میں جی میں نبی دے پچھوں ہم آ دیئے میں پہلا پیو دیت سلوات پڑھئے دی پیو دیت سلوات پڑھئے دی پیو دیت سلوات پڑھئے دی پیو دیت سلوات پڑھئے پیو دیت سلوات پڑھئے بیٹا جی میں کنیز لائے آیا پاکزہ راد عبدالسر جو کہا کہ دیئے میں کنیز رکھیاں کدا نہیں نبی فمیدن تویں رکھیاں کدا نہیں اس کنیزی کیتی کدا نہیں اس کنیزی کیتی کدا نہیں اس لئے دو جہان دی سردار بی بی ود کے گلد چبائیں پاکا دیئے آئی تو بات تو میری نوکر نہیں تو میری بہن شابہ 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 لج پالی محمد مصطفیٰ تو میری نوکر نہیں آئی تو بات تو میری بہن دوسرا عزاز مل گیا نافضہ رکھیا کیا بات ہے تاریخ دی کتاب بے شک تاریخ اٹھا کے ویک لوے آئے کتاب دنائے ملکہ زنجو بار یہ جدہ آئیے تھا اس دی شادی کوئنہی تخت جتی رکھتے آئی آئی گوھر ہے میرے لباسے تخت جتی رکھتے آئی آئی اولاد کوئنہی جدہ مدینہی حضرت عیلی علیہ السلام نے ابو صدیق زرقاوی دنال یہ جناب فضہ دی شادی کی تھی اللہ چار پوتر دیتے تھے فضہ فرمایا ادھائیں ٹور جاؤ ادھے ناوے آئے میری عبادت فارقان دائے گوھر ہے میرے لکھا سے بس بھئی بات ختم کسیدہ بلکہ جناب فضہ دی شان دی نات سنو گوھر ہے بھئی میرے سننے سے برا بیٹھے ہو میں کافی دیر نہ آیا میرا وطن ساڑھا گھا رہی یہ ساڑھے بیٹھے ہیں میں بیٹھ رہے بھی میمان زاکروں نے جلدی پڑھ لیں کوئی بات نہیں دو بندے بڑے چوپ بیٹھے رہے میں ساری تقریر کی تھی دو بندے آواز تھے وہ بجی بیٹھ رہے میں چیشتی پڑھے یہ سادھے آواز تھے گوھر کرے میں چکے بول لیں نہیں بیٹھے رہوں اللہ کے تو حال لگائیں بول لگائیں اچھا بڑی مہربانی ایک داڑے جناب سلمان دروازت ہے فضہ بھیڑ فضہ دیئے جی سلمان کیوں ہی آئے آخری بات سلمان دا فضہ بھائی جعفری صاحب سلمان دا فضہ میں جدہ ہی تینو سڑے ہے تیری آواز اچھ کڑک بڑھی آئی ہے ہوئے 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 گوھر کرے گوھر کرے گوھر کرے بھائی مرید صاحب میں جدہ ہی تینو سڑے ہے تیری آواز اچھ کڑک بڑھی ہے فضہ مسکرہ کر دی سلمان تینو پتہ نہیں میں تیرے تو پہلے جنتیں جا رہی ہیں ہوئے 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 گوھر کرے گوھر کرے گوھر کرے گوھر ہے ہاں تُچے حیدری میں تیرے تو پہلے جنت جا رہی ہیں شلیمان آدھے میرے تو پہلے گنت جا رہی ہیں فیضہ مشکرہ کدیٹ توروان اے دن اورا پھیر چا میں نبی پہلے جنت چاہے لی پہلے جنت جوانان جنت سردارا گوھر یا تو ڑی مرضی زمین نہ مل ہاں تجے ہاں تجے حیدری میں جوانا نے جنت سردارتو پہلے اس سلمان برداشت نہیں کی تا بھج پہ ہے مسجد نبوی چاہے سوڑا مٹھا مدنی سوڑی زلفانہ بیٹھا ہے انہی آندہ دی چیز نبی بوجھ گیا ہے کائی فیضہ گال کی تیونی جڑا سلمان دے چیرے تے غص دے آثار ہے انہی ہاتھ بان کے آدھا بیٹھا ہے مولا چلو میں تا مہر آگیا ہے اوہ پہ یاد یہ میں محمد ہوں پہلے ایلیت ہوں پہلے جوانا نے جنت سردارتو پہلے نبی فمدن آر سلمان کا برہانے فیضہ دین آلگال کری نہیں آئے اب کے سوڑا مٹھا مدنی پچھے جناب فیضہ سرکار تقریبہ کلے ساری کے فرمایا فیضہ بیٹا غور ہے بھائی غور ہے فیضہ بیٹا آجی مولا میرے قریبہ قریب یہ میں کی پہ سننا تویں سلمان ہوا کیا ہے میں سب تو پہلے جنت ہے چون جنا ہے میں قسمہ بھائی کلا آنے چاہیے بھائی میں موت جا جا گئے جدا میں کھلا کبر حسین تو میں نکڑی دروت میں بار بار قسمہ چاہاں جو میں نگازی دی قسم ہے تو حسین دی قسم ہے اس تو بڑی اور کہ قسم ہو رہی ہے بھائی میں قرآن کلا پڑھنا فیضہ بیٹا ایتہیں آنکھیں بھی سب تو پہلے مجنت ہے اے حیالی چادر شاہ جی سیرت اللہ آکے سوڑے مٹھے مدنی دی نلائن صاف کر کے مولانا صاحب آ دی بیٹھی اے کوئی مہیں آنکھیں آئے ہوئے 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 تیری مرضی ہے یار تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے فیضہ آ دی مولا اے کوئی مہیں آنکھیں آئے سرکان مسکرہ کے قسمان دینتے کہیں آنکھیں انجھے یتی صاف کر کے دی آئے پچھلے جمعے تھے مسجد نبویچ ممبر تے بائے کے صحابہ دے درمیان تو ساں اچھا اعلان نائی کیتا ہو سوڑ لو دہارے میں شر دے نور دی اٹھنی ہو سی اس دور دی اٹھنی تے میری دی زہرہ سوار ہو سی تے اٹھنی دی مہار فیضہ دے ہاتھے مرضی ہے مرضی ہے مرضی ہے مرضی ہے ہی دری کوئی تکان لتی ہے مہار فیضہ دے ہاتھے پیر چوم کیا دی ہون دا سو محلہ مہار اللہ پہلے ویندہ جا سوار بہت بڑی مہربانی حضہ دے شکریہ بہت بس نات سرو جناب فیضہ دی ہون ایک کنیزے سیلیمان صحابیے بے اے داڑی نال بہاری دے فیضہ اندران دیے فارکیہ کو جے سیلیمان تیرا مرسومہ دے زوار ہے اے چودہ مرسومہ دے زوار ہے گوھر ہے صدکے صدکے تاریخ دی باتیں بابا میں دو اکھر مانتے سورہ سناکے لگا میں نہیں ہو مجلس نہیں ہے کچھ پلے پوے بندے نون شان سنو مولادا اسی لیمانہ دا فیضہ ہی تھیا کے ملے کے آئے فیضہ مذکرہ کے دیئے میری آئی تات شانہ آئے 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 میری آئی تات شانہ میری آئی تات شانہ آئے 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 میری آئی تات شانہ بھائی میرا سونا میرا بیٹھا دی ایک کو آج ایڈی کرنی نا اے ختم کر باقی ٹھیک ہے توں ہی ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اللہ دنائی دی اے آئے مکالہ ٹھوڑی جائی دمیدہ میں سوندہ رہے ہیں دی چاس نہیں آن دی پھئی میری آئی تات شانہ سمجھ لگی نہیں بھلا گال دی بولو بولو ٹھیک ہے سنگل کر میری آئی تات شانہ میری آئی تات شانہ میری آئی تات شانہ میری آئی تات شانہ تیری جورت بولے نہیں بھلا گا گال لیے کم آلے میرے زاکری نہ چھوڑ دیوا بھائی 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 میں لکھا لکھا دیں باری سوڑوں لیں لکھا دیں بج میں کھڑے کی تے ہوئے تُوسرا اڈائی بندے سا ہوئے موں سوڑائی بیٹھے ہو کم آلے بھائی میری آئیل تحت شان ہاں میں تو پچھتے سلمان فیدہ کے کچھ دا پیائے ہندو ہے نوکان اجا سردار تباو دور کھلے اے نوکرانی تاریخ میری آئیل تحت شان میں تو پچھتے میں تو پچھتے ہاں 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 ٹھیک ہے ہاں ہاں مکبول سے ہی نے گارہ نماشی میں چیستی وڑا زور لائی کھلائی میں نے یہاں تارس نالماثی نہیں ہویا بہت بڑی مہربانی فیضہ ہور کیا ملے ہی بھائی دفر بھائی مرید حسین سدھان آتے رکھے بپا جوسہ دے نہیں ہے تو سدھان آبید حسین آبید حسین بڑی مہربانی ہے گلتے غور کرے آئے فیضہ ہور کیا ملے ہی فیضہ ملکرہ جوڑی ہاں بچے نجائے ہی تے سرنو جگایا لاجی پھلی یہ انہاں نے انہمہ چا بنایا لاجی پھلی یہ انہاں نے انہمہ چا بنایا انہمہ چا بنایا اے جہانیوں تے لکھا تے ہزارہ میرے جہیاں ہونتا یا امامہ دیر میں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں قینات کی مالکن سلامت رکھے ایک منزار ایک منزار ایک منزار تشریلات زاکر علی با مطاہ آل محمد جناب علی آسن سفراہ آب بھورے والا ان کے بعد زاکر علی با مطاہ آل محمد جناب ادنان اسد قریشی ان کے بعد زاکر علی با مطاہ آل محمد جناب ارادت ملک منتظر مہدی آف کبیر والا ان کے بعد زاکر علی با مطاہ آل محمد جناب شیراز حیدر خان بل لوج کتاب فرمیں گی ان کے بعد جناب ملک عمیر حسین جعفری اور دیگر مدہان آل محمد جناب علی آسن سفراہ آب بھورے والا با بازی بنا نسانہ انہوں پر نندے گولم آمدہ